رحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا علی لا يحبوك الا مؤمنون ولا يبغذوك الا منافقون کہ اہلی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا بغض کا تعلق ہے دل سے بس ہر وہ شخص جو یہ محسوس کرے کہ وہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر سن کے پریشان ہوتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ منافق ہے اور کوئی بھی شخص جو ان کے فضائل کو چھپائے یا ان کے مقابلے میں فضائل بنائے یا ان لوگوں نے خداون تبارک بطالہ کی انہوں پر لعنت ہو لوگ کے جنہوں نے مولا امیر المؤمنین پر لعنتیں بھیجیں حکومتی احکام کے ذریعے سے اور وہ لوگ کے جنہوں نے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جنگیں کی ان کے خلاف تلواریں اٹھائیں ان کو عذیت دی بلا شک وہ سب منافق تھے اور یہ حکم ہے لا زوال حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ شدت پسند جماعتیں ہیں جن میں سے ایک ہے انجمن سپاہ صحابہ اے ایس ایس اب اس اے ایس ایس کے کچھ گندے معنی بھی ہیں ان کو تم ڈسکس نہیں کرتے لیکن ایس کے ایک معنی ہے گھدے کے ان لوگوں کی بھی اقل و شعور کی یہی کیفیت ہے تو ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھدے والی جماعت ہے پاکستان میں تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ انجمن سپاہِ گاؤ انڈیا میں ہے دونوں کا ایک میار ہے ایک فتنے کی روش ہے یہ یہاں پر اشیو اٹھا رہے ہیں کہ جب ازان میں ذکر ہوتا ہے وَخَلِفَتُهُ بِلَا فَسْل تو یہ انکار ہے کچھ افراد کا جبکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ کہا ہے اپنے بعد لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے القاب دوسروں کے لیے زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئے ہیں اور اگر کہیں یہ چیزیں بنائی بھی گئی ہیں تو اللہ کے شکر ہے کہ ان روایات کو موضوع اور ضعیف قرار دیا گیا ہے پس صدی کے اکبر لقب ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو دیا فاروق لقب ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو لقب دیا یہ دو القاب برحقیقت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے تھے اسی طریقے سے آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو اپنا اپنے بعد اپنا ولی بھی کہا اپنے بعد اپنا مولا بھی کہا اور اپنے بعد اپنا خلیفہ بھی کہا انشاءاللہ بعض وہ روایات کہ جنب مولا امیر المؤمنین کو خلیفہ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے لیکن یہاں ہی بتاتے ہیں کہ انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجومن سپاہ گائے اور پاکستان کی انجومن سپاہ صحابہ کہ جس کا اے ایس ایس کا جو معنی نکلتا ہے وہ گھدے کا ہے ان دونوں کی روش ایک ہے اب وہ کچھ کلپس ہیں کہ یہ مولین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ڈھونڈیں اور اس کے بعد ان کو جمع کر کے آگے نشر کریں کہ جن میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے بعد شدت پسند کہ جو پاکستان کی اے ایس ایس کی طرح سے جماعت ہے تو وہ وہاں پر ازان پر حملے کر رہی ہے رات بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ پانچ بار بولتے ہیں پانچ بار نماج پڑی جاتی ہے اور شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے لا مانے نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے جیسا اور محمد دور رسول اللہ اتھات محمد ہی اس اللہ کا رسول ہے ان دو کے علاوہ اور کسی کو ہم پوجیں گے نہیں مانیں گے نہیں جو نابولی جیشری رام بھیج دوست کو قبرستان گانے والے سنگر کو پولیس نے گونڈا سے گرفتار کر لیا لیکن اب دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ اب وہ چاہے رسس ہو یا بی جی پی ہو ان کی دہشتگردی اور شدد بھی چھپی ہوئی نہیں ہے دوسری جانب سے یہ انجومن سپاہ صحابہ کی اے ایس ایس کی بھی دہشتگردی کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن ان دونوں میں سے کون زیادہ خبیص ہو سکتا ہے تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو ہم تعریف نہیں کر رہے مودی صاحب کی کہ جب تک وہ اپنے ان جرائم کو نہ روک دیں اور جو انہوں نے زن ڈھایا مسلمانوں پر اس پر نادم نہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کی کوئی تاہید نہیں کر سکتا لیکن ان دونوں دہشتگردوں میں سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بی جی پی کی دہشتگردی کم ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مودی نے کئی جگہ اپنی گفتگو روکی ہے ازان کے احترام میں میں سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کارکرتاؤں کو ہم دو منٹ رکیں گے ایک آجان پوری ہو جائے اس کے بعد بولنے بات کریں گے میں ساپ اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے رسول کے نفس اور بھائی اور داماد کا ذکر مٹانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلی بات مختصر انشاءاللہ ہماری اسلامیک لائر فورم کا ساتھ چکاتی ایجنڈا ہے جو میں علماء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک تبرہ بازی پر مبنی نام نحاض آزان جس میں تین ٹائم پر اشہد انہ امیر المومنینہ و امام المتقینہ و خلیفت غبلا فصل علی ونوری اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت غبلا فصل کہا جاتا ہے یہ آزان کل دہشتگردی پر مبنی تو پتا یہ چلا کہ وہ تو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے پھر بھی اتنی دہشتگردی نہیں کر رہے جتنی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر دہشتگردی کر رہے ہیں در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانتے یہی وجہ ہے کہ جتنی توہین کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اتنی توہین دنیا کے کسی دین و مذہب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے اور یہی وجہ تھی کہ انڈیا میں کتاب لکھی گئی ایک ایسی جس کا نام بھی لینا توہین آمز محسوس ہوتا ہے یعنی رنگیلہ رسول اور برادران اہل سنت کو جان لینا چاہیے کہ ان کے علماء میں ایک اچھی بڑی تعداد نواسب کی ہے یعنی ایک تو ان سے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضم نہیں ہوتے اور دوسرے ان کی آل اور اہل بیت کی نہ فضیلت حضم ہوتی ہے نہ ذکر حضم ہوتا ہے لہٰذا آپ دیکھیں کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ جو علم تابوت ذلجنہ یا عزاداری امام حسین میں شرکت کرے گا یا دیکھے گا اس کا نکہ ٹوٹ جائے گا اب یہ نہیں کہتے ایسا کیوں کہ پہلے تو وہ گاؤں دہات میں لوگوں کو روکنے کے لیے ایسا کہتے تھے لیکن اب اگر ایسا کہیں گے تو پھر تو تمام مسلمانوں کے نکہ ٹوٹ جائے گا اور نتیجہ بڑا برا نکلے گا کیونکہ سوچل میڈیا پہ دنیا میں ہر جگہ عزاداری ہے میڈیا پہ اس وقت ہر جگہ عزاداری ہے پھر کبھی تحمتیں لگاتے تھے کہ شیعہ بچے کاٹتے ہیں تھوک کے پھلاتے ہیں یہ سب کچھ کیوں تھا یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ یزید کی خباست لوگوں تک نہ پہنچے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو ظلم ہوا جو ان کو ان کے بعد زبا کیا گیا جلاوطن کیا گیا دربدر پھر آیا گیا ان کی چادروں کو چھینا گیا ان کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا گیا بازاروں درباروں میں لائیا گیا ان کے سر کو کاٹ کر نوکنیزہ پہ بلند کیا گیا یہ سب کچھ لوگوں کو پتا نہ چلے پس یہ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ ہم کیوں مناتے ہیں رسول کی آل کا تو ہم صرف اتنا جواب دیں گے جو بھی رسول مانتا ہے اپنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب ان کے علاوہ کسی کو مانتا ہے تو پھر الگ بات ہے اگر ان کو اپنا رسول خاتم الانبیاء مانتا ہے تو پھر وہ صرف ایک کام کرے کہ یہ سوچے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل پر ظلم ہونے کے بعد خوش ہوئے تھے یا روئے تھے اگر یہ خوش ہونے کی بات ہے تو وہ خوشی منائیں اور اگر یہ غم کی بات ہے تو وہ ہم منائیں بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوگا ان کی بلادت کے وقت پہ آپ نے گریہ فرمایا اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور حضرت امی سلمہ نے اور حضرت ابن عباس نے دونوں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں اور حضرت امی سلمہ کو آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شیشی میں مٹی دی تھی اور کہا تھا جب میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو حضرت عمد سلمہ گھبرا کے اٹھی اور اٹھنے کے بعد اس صندوق تک پہنچی تو کیا دیکھا کہ جس شیشی میں خاک تھی وہ خون میں بدل چکی ہے پس اصل میں یہ سارے فتنے کیے جاتے ہیں یزید کو بچانے کے لیے اور رسول اللہ سے جو ان کے دل میں بغض ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو یزید سے محبت کرے گا اس کے باپ سے محبت کرے گا پھر اس کے دادا سے محبت کریں گے اس کی دادی سے محبت کریں گے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پورے خاندان کو در حقیقت اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ ذات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہذا یہ لوگ فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان نہیں کرتے اور فضائل ان کی آل کے بھی چھپاتے ہیں اور ان کی آل پر ظلم کرنے والوں کو رضی اللہ کہتے ہیں اور ان کی آل کا غم منانے والوں پر پتھراؤ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی بھی انجمن سپاہ صحابہ کو یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ جن جن کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہیں ان کو بین کیا جائے وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی توہین رکے وہ سارا ان کا پرابلم ہے یزید اور اس کے خاندان کا مسئلہ ہے ہمارے سامنے اس وقت کتاب ہے کتاب السنہ ابن عاصم کی ہے اور اس میں جو تخریج ہے اور جو سب تحقیق کا کام کیا ہے وہ محمد ناصر الدین البانی صاحب نے کیا ہے اور جل نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے فائیو سکسٹی فائیو اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی کہ تم میرے جانشین ہو سکسسر ہو خلیفہ ہو ہر مؤمن کے لیے میرے بعد نیچے ہاشیہ ہے اسنادوہو حسنن رجالوہو فقات رجال الشیخین اب یہی کتاب سننا ابن آسم کی کہ جو تحقیق کی ہے استاد ڈاکٹر باسم بن فیصل الجوابرہ نے اور یہ بھی جزت ثانی ہے اور یہاں ان کے حساب سے حدیث ہے ون ٹو ٹو ون تو پہلے اس کو دیکھ لیں تو یہاں پر نیچے ہے اسنادوہو صحیح رجالوہو رجال مسلم کیا ہے؟ قال رسول اللہ علی منی وعنا منہو علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں وہو ولي کل مؤمن من بعدی اور وہ میرے بعد تمام مؤمنین کے ولی ہیں ولی کے معنی کیا ہے؟ تو اس معنی میں تفصیل سے ہم رسکشن کر چکے ہیں اور ساتھ ہی وہ ہم دوبارہ اپلوڈ کریں گے تاکہ پتا چلے کہ جب ولی کے معنی مولا امیر المؤمنین کے لئے کیے جاتے ہیں دوست کے کیے جاتے ہیں اور جب خود جناب عمر اور جناب عبقر اپنے لئے کرتے ہیں اور علماء اہل سنت ان کے لئے معنی کرتے ہیں تو وہاں پر امور کو سمالنے والے اور نگہبان اور سرپرس کے کرتے ہیں آپ کے سامنے روایت ہے ون ٹرپل ٹو قال رسول اللہ لعلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین سے فرمایا انت منی بمنزلت حارون من موسی الا انکا لست نبیا وانت حليفتی فکل مؤمن من بعدی کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو تمام مؤمنین کے لئے میرے بعد خلیفہ ہو یہ کسی کے لئے انہوں نے نہیں فرمایا لہذا مولا امیر المؤمنین کے لئے و خلیفته بلا فصل کہنا این تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اور یہاں پر حاشی میں بھی دیکھیں اسنادہو حسن المصنف لابن ابی شعبہ اور جل نمبر ہے گیارہ اور صفحہ نمبر ہے بیس اور حدیث نمبر ہے تھری ٹو ٹو ون ٹو اور یہاں پر موضوع ہے کہ میں تمہارے درمیان دو اپنے جانشین اور سکسیسر اور خلفات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تاب اللہ وعطرت اہل بیتی کہ یہ دونوں کبھی بھی جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوز کاثر پر پہنچ جائیں گے تو معلوم ہوا کہ لفظ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوصا قرآن اور اہل بیت کے لئے استعمال کیا اور اہل بیت کے لئے جب بھی ہم خلیفہ کے ہیں تو بالکل یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے السنن القبرہ نسائی کی اور جل نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے فور ون سوین اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے انتا خلیفتی یعنی فی کل مؤمن من بعدی اور پھر اس کے بعد ہے من کنتو ولیہو فعلیون ولیہو مؤمنین سے گزارش ہے کہ اس ہمارے موضوع کو ضرور دیکھیں کہ ولی کے معنی جب یہ ولی کے معنی خود جناب عمر نے اپنے لئے کیا لئے جناب بکر نے اپنے لئے کیا لئے اور علماء اہل سنت نے ان کے لئے کیا لئے لیکن جب مولا علی کے بارے میں آتے ہیں تو ولی کے معنی میں کس قسم کی تحریف کرتے ہیں اور پھر مشور مچاتے ہیں دوست کا صرف کس لئے تاکہ ان سے یعنی مولا امیر المؤمنین سے ایک بخص کا اظہار کریں کہ وہ ہمارے سرپرست نہیں تھے تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کے لئے ایک جگہ نہیں یہ تو ہم نے کچھ حوالے دیئے یہ موضوع تواتر کے ساتھ ہے کہ اپنے بعد اپنا ولی کہا مولا کہا تمام مسلمانوں کا ولی اور سرپرست قرار دیا تمام مسلمانوں کا مولا قرار دیا اور اپنے بعد انہیں اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا لہٰذا اے ایس ایس کو جان لینا چاہیے کہ آپ لوگ جتنا شور مچائیں گے در حقیقت اتنا ہی لوگ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سے آشنا ہو رہے ہیں آپ نے شور مچایا کہ جو برات کا اظہار کرے گا کسی سے بھی تو وہ کافر ہوگا تو دیکھیں کس طرح سے دنیا کو پتا چلا کہ معاویہ نے سالوں اوفیشلی آرڈر کے تحت سب سے جلیل القدر صحابی یعنی مولا امیر المؤمنین اور اہل بیت میں سب سے افضل یعنی مولا امیر المؤمنین پر لانتوں کا سلسلہ جاری رکھا آپ در حقیقت جب چھیڑتے ہیں مذہب حق اہل بیت کو تو آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کتنی خدمت انجام دے رہے ہیں اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ اپنے لیے کتنے پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں دعا ہے کہ خدا بند تبارک وطالعہ آپ کو اس اللہ کی معرفت عطا فرمائے کہ جو قرآن اور تعلیمات رسول اللہ اور اہل بیت کے ذریعے سے پہچانا گیا نہ وہ اللہ جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا اور ایک نوجوان کی صورت میں ہوگا جو آپ لوگوں کا قیدہ ہے اور دعا ہے کہ آپ کو خدا بند تبارک وطالعہ اشرف الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کرائے کون سی معرفت جو اہل بیت نے کرائی وہ معرفت نہیں کہ جس کے بعد نتیجہ نکلا کتاب رنگیل رسول کا پھر دعا ہے کہ خدا بند تبارک وطالعہ آپ کو آل رسول کی محبت عطا فرمائے نہ کہ ان لوگوں کی جن لوگوں نے رسول کے چچا کے کلیجے کو چبایا اور جنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے جنگیں کی ان کی نسل کو زبا کیا اور ان کی نواسیوں کو اسیر بنایا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین